موسیقی 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 پھر آپ skill worker scheme میں جاتے ہو پھر آپ پی آر کے لیے apply کرتے ہو اس کے علاوہ ہے آپ کا age factor آپ کی جو age ہے 21 to 55 years old ہونے چاہیے 21 سے 55 سال کے بیچ میں apply کرنے چاہیے آپ کے پاس high school کی degree ہونے چاہیے یا پھر diploma جو بھی آپ نے کیا ہے high school تک ہونا چاہیے اس سے کم سے آپ کو PNP areas میں پی آر نہیں ملے گی IELTS کی اس میں ضرورت ہے اور اس میں IELTS کی CLB ہوتے CLB ہمارے پاس ہوتے canadian language benchmark 5 ہونا چاہیے اگر میں اس کو IELTS score میں convert کروں تو 5.5 band آپ کو necessary ہے for skilled workers اور اسی کو اگر میں semi اور low skilled workers کے ساتھ compare کروں تو آپ کے پاس CLB at least level 4 ہونا چاہیے جو آتا ہے ہمارا 5 band یا پھر پانچ band آتا ہے اس میں آپ چار band یا پھر پانچ band کی بیٹھ میں آپ کے ہونے چاہیے تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہو پر problem یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ کو fly کرنا ہے تو at least آپ کے پاس 5.5 band ہونے چاہیے یہ ان کے لیے جو وہاں پہ بیس ہیں اور انہوں نے اگر exam دیا دوبارہ سے اور کم ہو گئے تو وہ basically semi اور low والوں کو accept کر لیتے ہیں اب ہے آپ کے پاس enough financial resources ہونے چاہیے جی ہاں guys اس میں بھی آپ کو refunds show کرنے پڑتے ہیں اپنے fund show کرنے پڑتے ہیں ایک بات اور جو بھی آپ document اس میں لگا رہے ہو ہر چیز کا proof مانگتی ہے PNP areas کہ چاہے وہ آپ نے diploma کیا ہے آپ کی age کا certificate ہو گیا آپ نے کس category میں work کیا ہے کتنا آپ کا work experience ہے اور کہاں سے آپ نے لیا ہے وہ employer کر بھی آپ کو certificate لگ چاہیے مطلب کہ ہر ایک چیز کی جتنے ان کی guidelines ہیں اتنے ہی آپ کو ان کی documentation چاہیے پھر آپ کی file assess ہوگی پھر آپ کو PR لگے گی اور last and not least اگر آپ کی skill worker میں کوئی training کی ضرورت ہے تو وہ training بھی آپ کو چاہیے سو یہ تھی سارے basic point اگر آپ کو PNP areas میں PR کے لیے apply کرنا ہے تو ان باتوں کا آپ دیان رکھئے اور اپنی PR ازلی لے سکے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو کوئی اور problem دیئے تو بھی آپ given numbers پہ call کر سکتے ہیں یا ہمیں visit کر سکتے ہیں thank you